اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز ون پوائنٹ فور کوسٹن نمبر فائف سالو کرتے ہیں تو پہلے چار کوسٹن جو ہم نے سالو کیے ان میں ایک سکیر روٹ ہمیں نظر آ رہا تھا اور اب ہمارے پاس دو یا تین سکیر روٹس ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سکیر روٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سکیر روٹ لینا ہے دونوں سائٹ کا تو ایکس پلس تری سکیر روٹ پلس ایکس سکیر روٹ is equal to ایکس پلس ایٹ سکیر روٹ دونوں سائٹ کا جب سکیر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے دونوں سائٹ کا سکیر اس سائٹ کا ہم سکیر لیں گے اور رائٹ سائٹ کا بھی سکیر لیں گے after taking سکیر روٹ تو یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہم نے whole square دیا ہوا ہے this is a this is b تو a plus b whole square کا فرمولہ apply ہوگا a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2 ab اسے فرمولہ کیتا ہے تو اس کو expand کریں گے oh x plus 3 this is a a square plus square root x this is like b square plus 2 ab 2 a which is x plus 3 into b which is x is equal to square root cancel out ہو چکا ہے یہاں پر رہ چکا ہے x plus 8 اب یہاں پر یہ square root square کے ساتھ cancel یہ والا square root square root کے ساتھ cancel ہمارے پاس رہ جاتا ہے یہاں پر x plus 3 plus یہاں پر رہ جاتا ہے x plus 2 یہ دونوں ایک square root کے اندر لے سکتے ہیں square root x یہ والا اور x پلس 3 اس کو میں بریکٹ میں لکھوں گا x پلس 3 is equal to x پلس 8 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو square root والی term ہے اس کو یہی پر رہنے دیتے ہیں یعنی 2 multiply square root x into x پلس 3 یہی پر ہم نے چھوڑ دیا اور باقی ساری terms دوسری ساتھ پر بیج دیتے ہیں تو یہاں پر x ہے تو x یہ والا x اور x بھی بیج دیں گے تو minus x minus x 2x ہے وہ minus ہو جائیں گے یہاں پر constant number 8 لکھا ہوا ہے تو plus 8 اور یہاں پر یہ والا جو minus 3 ہے ادھر آکے minus 3 ہو جائے گا keep in mind یہ غلطی نہیں کرنا کہ یہ والا جو 2 ہے یہ اس کے سکیور روڈ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ ان سے الگ نہیں ہے تو یہ والا 2 minus 2 کر کے ادھر نہیں لکھنا ہے یہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں اچھا جی اب آپ اس کو لکھتے ہیں 2 square root x into x plus 3 is equal to یہاں پر نظر دو رہا ہے یہ plus x اور minus cancel out ہو گئے تو یہاں پر رہ گیا minus x اور اس طرح سے 8 minus 3 ان دونوں سے آ جاتا ہے plus 5 تو جو چیز ہمارے پاس ہے اب وہ ہے 2 square root x into x plus 3 is equal to 5 کا اگر میں پہلے لگ دو آسانی کے لیے اور x کو بعد میں لگ دو تو minus x جو سائن ہے وہی سائن لگایا اب ہم لیکھیں گے again squaring اب یہ type 1 کی طرح ہے question number 1 سے 4 تک جو question ہم نے سال کے اب وہی چیز آگئی ہے again squaring تو again جب squaring کریں گے تو ہمارے پاس 2 x into x plus 3 square root کے اندر ہے is equal to 5 minus x اب squaring ہے ادھر بھی square لیا اور اس سائیڈ کا بھی square لیا square لینے کے بعد یہ والا square 2 کے اوپر الگ آجائے گا تو 4 بن جائے گا اور اس طرح اس کے اوپر الگ آجائے گا تو اس کا square root cancel out ہوگا تو یہ رہ جائے x into x plus 3 is equal to یہاں پر a minus b whole square کا formula apply ہوگا a square plus b square minus 2 ab multiply ہوگا تو 4 x یہ bracket سے باہر ہے تو x plus 3 کے ساتھ الگ الگ multiply ہوگا تو یہ آئے گا 4 x square plus 4 3 is 12 x is equal to 25 plus x square minus 10 x اب ساری terms کو ہم ایک side بھی بھیج دیتے ہیں 4 x x square x square واری term لے کے آتا ہوں minus x square اس کے بعد یہاں پر ہے plus 12 x یہ x واری term لے کے آتا ہوں plus 10 x ہو جائے گا اور اس کے بعد constant ہے تو یہ minus 25 ہو جائے گا is equal to 0 here سے minus ہو جائے گا تو یہ آجے گا 3 x square یہ دونوں plus ہو جائیں گے تو یہ آجاتا ہے 22 x minus 25 is equal to 0 factorize کرنا ہے factorization کے کیا طریقے کار ہے اس number کو اس فیلے کے ساتھ multiply کر دیں تو کیا آجاتا ہے minus 75 آجاتا ہے اب ہم نے 22 ملٹیپلائی کر دیں 75 بن جائے تو اسی طرح اگر ہم کر دیں تو plus 25 کو اگر minus 3 کے ساتھ multiply کر دوں تو minus 75 آجاتا ہے اور یہ 25 minus 3 کر دوں تو یہ آجاتا ہے 22 ہمارے پیار بن چکے ہیں now this is equal to 3 x square اب بیچ والے item نہیں لکھوں گا کیونکہ میں term breaking کر رہا ہوں تو یہ 25 اور minus 3 use کروں گا plus 25 x minus 3 x اور اس کے بعد ہے constant minus 25 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے x common آجاتا ہے تو 3 x plus 25 رہ گیا اور یہاں سے کچھ بھی common نہیں آتا تو minus 1 common آجاتا 3 x plus 25 is equal to 0 تو اب bracket میں same factor ہے تو اس کو ہم کامل لے لیتے ہیں تو 3 x plus 25 کامل لیا تو یہاں پر رہ گیا x اور یہاں پر رہ گیا minus 1 تو x minus 1 is equal to 0 تو either 3 x plus 25 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x is equal to 1 ایک answer ہمارا آ جاتا ہے اور اسی طرح یہاں پر 3x plus 25 تو 3x is equal to minus 25 ہو جائے گا اور x is equal to minus 25 3 divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو answers آ گئے x کے یعنی x is equal to 1 اور x is equal to minus کی پاس کی گا رائح ڈیو 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 موسیقی